آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی کا کرپشن فری ٹرین مارچ کا کافلہ روان دوا ہے تو دوسری جانب ٹرین میں بیٹھے مسافر کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو چاہیے کہ ٹرین مارچ کے لیے ٹرین بک کروائیں اس طریقے سے مسافروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے مزید بتا رہے ہیں ٹرین مارچ کے ساتھ موجودہ نمائندہ نیو نیوز زبیر ساجد جی بالکل ایک طرف تو جماعت اسلامی کا جو ٹرین مارچ ہے وہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے دوسری جانب جو ہے مسافر اسی ٹرین میں موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں یہ جماعت اسلامی کو اس ٹرین مارچ کو ساتھ کس طرح دیکھتے ہیں کیا انہیں بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں ان سے جانتے ہیں یہ جو میرے سب مسافر موجود ہے جو مختلف جگہوں سے جوائن کر رہے ہیں اس ٹرین کو اچھا بجن آپ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ چل رہا ہے انہوں نے تو تین کوچز بک کروائی ہیں آپ لوگ پیچھے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسافر کو اس سے یہ فرق پڑھ رہا ہے کہ ہر اسٹیشن پر یہ روک کے جلسہ جلوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرین ہو رہی ہے لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سے چھوڑے بچے وہ لیڈیز کبھتین ساتھ میں جو اس وقت انتہائی گرمی کی شدت میں پریشانی کے عالم میں تمام تر مسابر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو نا ہم پریشان ہو رہے ہیں اگر ان کو ایسا کرنا تھا تو ان کو اپنی ایک ٹرین مرانی تھی الگ لیتے اپنے ایک کسیر طاعت ماں دکھلاتے ہیں اچھا اپنی یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک الگ ٹرین کروائے تھے بک اگر انہیں اس طرح ٹرین مارچ کر رہے ہی تھا گرمی کا ذکر ہوا ہے اچھا اب تائیہ کا بجن آپ بھی مسافر ہیں کہاں سے آئے ہیں سارا ہم پنڈی سے آ رہے ہیں سے نکلے ہیں ابھی تو چار باجی ہیں گرمی بہت شیدہ تھے ہم بہت پریشان ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ سراج اللہ کسی میں کانفرنس کر رہے ہیں تو ہم اور ٹرین پر چلے جاتے لیکن ہمیں بہت کام تھا اس لئے ہم بہت پریشان ہوئے گرمی بھی شیدہ تھے فیملی ہمارے ساتھ ہے ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے ہمارے تو آپ نے سنا یہ مسافر ہیں جو پنڈی سے ساتھ چال رہے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور پریشانی کا سببہ ہے اور یہ فیملی بیٹھ ہوئی ہے ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے اچھا بھائی سب آپ بتائیے گا کیا پریشانی کا سامنا ہے اگر وہ اس ٹرین کے ساتھ ٹرین مارچ کر رہے ہیں لیٹ ہوتی ہے جی پریشانی ٹیم لگتا ہے لیٹ ہوگی چلے جگہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے جی پریشانی کا سامنا ہے